اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹریٹس آج ہم بنانے جا رہے ہیں زنگر برگر ویڈ لوڈڈ چیز بہت یم ریسیپی ہے ایزی ہے تھوڑی سی ٹکنیکل ہے اینڈ تک ویڈیو دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اس کے لئے ہم لیں گے تھائی کا چکن بونلیس اس کو کٹ نہیں کرنا اور اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی کٹس لگا کے اور کانٹے کی مدد سے اس میں سراخ کریں گے تاکہ جو ہم اس کے اوپر لگائیں وہ اندر تک جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے آدھا چمچ کالی مرچ آگے پیچھے دونوں لگائیے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک لیسن ادھرا کا پیسٹ اور وائٹ پیپر اور تھوڑا سا سر کا اور پورا بیک سائٹ پہ بھی لگائیں اور فرنٹ پہ بھی اور اچھے سے پریس کر کے لگائیں تاکہ اندر تک اس میں جو ہم اس پہ لگا رہے ہیں وہ اندر تک اس میں ایبزوب ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر رکھنا ہے اس کے اوپر ہم سر کا اور ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں گے تاکہ اس کے اندر اس کے کٹس تک وہ سر کا اور مسالے چلے جائے اس کو میرینیٹ کر کے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اب ہم بنائیں گے اس کے لیے ساوسز سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دو ادد انڈے بلینڈر میں آدھا چمچ ٹی سپون لیسن ادھر کا پیسٹ آدھا ٹی سپون کالی مرچے آدھا ٹی سپون وائٹ پیپر سفید مرچے اور تھوڑا سا سالٹ آدھے ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم سالٹ ڈال لیں اس میں زیادہ سالٹ نہیں ڈالتا پھر یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم بلینڈر کو چلا دیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے دو منٹ تک بلینڈر چلتا رہے گا اس کے بعد ہم اس میں تقریباً آدھا آدھا کپ جو ہے وہ آئل کا ایڈ کریں گے تھری ٹائمز اب تھوڑا سا آئل ایڈ کی ہے پھر ہم بلینڈر چلائیں گے اور تقریباً دو دو منٹ کے لیے اپنے بلینڈر چلانا ہے دو منٹ کے لیے بلینڈر چلے اب ہم آدھا کپ اور آئل ایڈ کریں گے اب پھر ہم بلینڈر چلائیں گے یہ اس کی ٹیکنیک ہے اگر آپ ایز ایز سارا آئل ڈال دیں گے نا تو بلکل بھی پرفیکٹ یہ نہیں بنتا بلکہ یہ گاڑا ہی نہیں ہوتا یہ جب بلینڈر ہم دو سے تین منٹ کے لیے چلائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً اس طرح کا ٹیکچر کریمی سا ٹیکچر سوس کا بن جائے گا اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس وائٹ سوس ہے اب ایک اور سوس ہم بنائیں گے بلینڈر لے کے اس میں تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر گارلک پیسٹ ایک کپ مائنیز کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اور تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا کم یوگرٹ دہی اور ہاف کپ ہارٹ سوس اور ہاف کپ ٹومیٹو چیلی سوس دو چمچ ہنی دو ٹی سپون ہنی ٹیک ہے شہد اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا تقریباً آدھا ٹی سپون کالی مرچے اور تھوڑا سا نمک اور ایک لیمن اگر بڑا ہے چھوٹا ہے تو دو لے لیں تھوڑا سا پانی تاکہ اچھی سا بلینڈ ہو جائے اور تھوڑا سا چاپٹ دنیا اور ہری مرچے ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر کے ہم اس کو اچھا سا بلینڈ دیں گے اور دیکھیں تقریباً دو منٹ کے بلینڈ کے بعد ہمارے پاس یہ ریڈی ہے اور یہ بہت مزے کا سوس بنتا ہے یہ برگرز میں آپ کباب کے ساتھ آپ پکوڑوں کے اب ایک باول میں ہم تھوڑا سا میدہ لیں گے تقریباً دو کپ کے برابر ٹھیک ہے اور اس میں تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ ہم کون فلوٹ آ دیں گے تھوڑا سا کرنچ کے لئے کرنچی جو اس کا ٹیکچر بنے اس میں تھوڑا سی ہم کالی مرچے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور میں اس میں تندوری مسالہ ایڈ کرتے ہوں ویسے لوگ نہیں کرتے اس کے بعد اس کو ان ساری چیزوں کو بہت اچھا سا ایک مکس دیتے ہیں بہت اچھے سے اس کو مکس کریں تاکہ سارے مسالے ایک دوسرے کے اندر ایڈ آن ہو جائیں ٹھیک ہے اور ایک الگ سے باول میں اپنے چلڈ وارٹر لینا ہے برف فالہ پانی جو ہوتا ہے اب جو ہم نے میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا اس کو لے کے آپ میدے کے جو مکسٹر ہے اس میں اچھے سے پریس کر کے پورا کور کریں پھر ایک سے دو منٹ کے لئے تھنڈے پانی میں پکڑ کے اب دوبارہ سے اس میدے والے مکسٹر میں بلکل اچھے سے پریس کر کر کے اس میں جو مکسٹر ہے وہ سارا اس پر لگ جائے ٹھیک ہے اب ایک سے دو منٹ اس کو رکھیں اور سائٹ پہ پین میں تیل گرم کر کے آپ اچھا سا تیل گرم کرنا ہے ٹھنڈے تیل میں نہیں ڈالنا اس کے بعد آپ اس کو گرم آئل میں ڈالیں پکنے کے بعد آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اب ایک طوے کی اوپر ہم تھوڑا سا بٹر لیں گے تاکہ وہ بٹر جو بنس میں وہ ابزورب ہو جائے اب وہ اس کو گرم کر کے اس کے اوپر آپ پہلے وہ ریڈ سوس ڈالیں گے جو ہم نے سوسز بنائے تھے پھر وائٹ سوس پھر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اور سوس ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم ککمبر جو کھیرہ ہوتا ہے پیاس اور چیز کا ایک سلائس اور جو ہے سلاعت کا ایک پتہ اور میں ہاف فرائی فل فرائی ایگ تھوڑا ہاف فرائی ہو تو وہ چیز اور سوس کے ساتھ مکس ہو کے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد اس میں سوسز ڈالیں آپ ایک جو ہے انڈا وہ اپشنل ہے آپ ڈال سکتے ہیں مگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں بٹ جو اس کا ٹیسٹ اس کے ساتھ آتا ہے بہت یمی بنتا ہے ریسی بھی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں